آج کا افغانستان پانچ ہزار پانچ سو سال پہلے پہلے گندھار ہوا کرتا تھا اور ہندوستان آریاورت تب سے لے کر آج تک دنیا کا جیوگرافیا بدل گیا لیکن کچھ نہیں بدلا تو وہ گندھار کا نصیب کہتے ہیں کہ ایک شاپ ہے جو کبھی گندھار کو شانتی سے نہیں جینے دیتا اتحاس میں کی گئی ایک ایسی خلطی جس کا خامیازہ گندھار آج تک بھگت رہا ہے ہندو دھرم گرنتوں میں لکھی باتیں آج بھی پرسنگک دکھائی دیتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ گاندھاری کا دیا ہوا ایک شاپ گندھار یعنی افغانستان کی چھاتی پر ناسور بن کر آج بھی رشتہ رہتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی کیا افغانستان واقعی گاندھاری کا دیا شاپ جھیل رہا ہے ساتھی آپ یہ بھی جانیں گے کہ آخر گاندھاری نے گندھار یعنی آج کے افغانستان کو کون سا شاپ دیا تھا اتنا ہی نہیں اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ گاندھاری کو اپنے مائے کے یعنی گاندھار کو شاپ دینے پر مجبور ہونا پڑا ہندو گرنت مہا بھارت کے انسار پانڈوو کے پتامہ بھیشم نے گاندھار راج پریوار کے زیادہ تر لوگوں کا ودھ کر دیا کہا جاتا ہے کہ تب سے لے کر آج تک موجودہ افغانستان اور تب کے گاندھار تک نے کبھی چین سے سانس نہیں لی کئی ادھیانوں میں یہ بات ساف ہوئی ہے کہ افغانستان کا مہا بھارت کے ساتھ کافی گہرا رشتہ ہے افغانستان کی پیشاور گھاٹی اور قابل ندی گھاٹی تک مہا بھارت کا اتحاس پھیلا ہوا ہے نومبر 2013 میں ایشیا اور ایفریقہ کی طرف سے ہوئی ایک سٹڈی میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ افغانستان کا ہزاروں سال پہلے مہا بھارت سے خاص رشتہ ہے وششک یہ بتاتے ہیں کہ گاندھار سامراج یہ آج بھی افغانستان میں ہے اور اسے اب گاندھار کے نام سے جانا جاتا ہے آج گاندھار کا ایک بڑا حصہ اتری پاکستان اور کچھ حصہ پوروی افغانستان میں ہے گاندھار سامراج، پوتھوہار، پیشاور گھاٹی اور قابل ندی گھاٹی تک پھیلا تھا گاندھار شبد کا ذکر، رگوید، اتر رامائن اور مہا بھارت میں ملتا ہے مہا بھارت کی گھٹنا ہی وہ کارن تھا جسے گاندھار کو شاپک کرنے کا سبب مانا جاتا ہے اس کی پوری کہانی اب آپ کو تفصیل سے بتا دیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ اس ویڈیو کانٹینٹ کی پہلی، دوسری اور تیسری ہائی لائٹ کا جواب بھی آپ کو ملنے والا ہے جو ہیں کیا افغانستان واقعی گاندھاری کا شاپ جھیل رہا ہے ساتھی آپ یہ بھی جانیں گے کہ آخر گاندھاری نے گاندھار یعنی آج کی افغانستان کو کون سا شاپ دیا تھا اور آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ گاندھاری کو اپنے مائکے یعنی گاندھار کو شاپ دینے پر مجبور ہونا پڑا مہرشی بیدویاس کے لیے گرنت مہا بھارت کے مطابق قریب پانچ ہزار پانچ سو سال پہلے راجہ سبل گاندھار پر راج کرتے تھے ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا گاندھاری جس دور کا ذکر مہا بھارت میں ملتا ہے اس دور میں آریاورت کی سیمائیں گاندھار سے لگا کرتی تھی تدکالین ہستینапور اور آج کی دللی میرٹ مہتھورا بلند شہر آگرہ اور آسپاس کے علاقے ہستینапور سامراجے کا حصہ ہوا کرتے تھے اسی ہستینапور کے راجکمار تھے دھرت راشتر جن کے ساتھ گاندھار کی راجکماری گاندھاری کا ویواہ ہوا تھا دھرت راشتر جنم سے اندھی تھے لہٰذا گاندھاری نے شادی کے بعد اپنی آنکھ پر بھی پٹی باندھ لی اور پتی ورت دھرم کے انسار اپنے پتی کے سمککش ہو کر ہستینапور چلی آئی گاندھاری کے ایک شکونی نام کا بھائی تھا جب گاندھاری کے پتا سبل کی مرتی ہوئی تو گاندھار کا سارا راجپاٹ شکونی کے ہاتھ میں آ گیا اب کیوں کی بھیشم نے راجہ سبل کے پورے پریبار کو نشٹ کر دیا تھا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے شکونی نے ایک سازش رچی سازش تھی کورو اور پانڈووں کو آپس میں لڑوا کر پورے ہستینапور کا ناش کرنے کی وہ اپنی بہن اور جنماندھ بہنوئی کا پکشکار بن کر اپنی بہن کے سسرال یعنی ہستینапور آ گیا اور کورو اور پانڈووں میں پھوٹ ڈال دی بعد میں اسی پھوٹ کا نتیجہ مہا بھارت کے سنگرام کے روپ میں سامنے آیا جس میں گانڈھاری کے سو پتر پانڈووں کے ہاتھوں مارے گئے اپنے سو پتروں کو کھونے کے بعد گانڈھاری نے کروڈ کی آگ میں جلتے ہوئے شکونی کو یہ شاپ دیا تھا کی میرے سو پتروں کو مارنے والے گانڈھار نرےش تمہارے راجے میں کبھی شانتی نہیں رہے گی گانڈھاری کا شاپ پھلی بھوت ہوا اور ڈسٹرکٹیو سوچ والے شکونی کے بیٹے کے راج میں بھی گانڈھار کی پرجا سکھی نہیں رہی ایسا مانا جاتا ہے کہ پانڈووں کے ہاتھوں پراجے کے بعد کورووں کے سیکڑوں ونشج افگانستان میں آ کر بس گئے تھے یہاں انہوں نے شکونی کے پرانت گانڈھار میں شرن لی تھی یہاں سے وہ دھیرے دھیرے ایراک اور سعودی عرب میں جا کر بس گئے تھے مہابھارت کال کی سماپتی کے بعد یہاں دھیرے دھیرے بودھ دھرم کا پرچار پرسار ہونے لگا یہاں تک کی ایشیا کے کچھ بھاگ میں بودھ دھرم تیزی سے پھیلنے لگا بھگوان شیف کی پوجہ یہاں سے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی اور اس کے بعد بودھ دھرم کے انویائی اپنے دھرم کو بڑھاوا دینے لگے مسلم شاسکوں کے یہاں قبضہ کرنے سے پہلے کئی مورے شاسکوں نے یہاں پر راج کیا اس کے بعد گیارویں شتابدی میں یہاں محمود گجنوی نے اپنی ستہ ستھاپک کر لی اور اس طرح گاندھار بن گیا کاندھار جو کی اب یہاں کاندھار نام کے ایک شہر کے روپ میں جانا جاتا ہے ایتیہاسک ساکشے بتاتے ہیں کہ اس گاندھار راجی میں ورطمان کے اتری پاکستان کا بھی کچھ حصہ شامل تھا ایک دور ایسا بھی آیا کی جب وشو وجائے کے ابھیان پر نکلا سکندر افغانستان کے مہانے پر پہنچا ایک سال کے بھی تر اس نے انٹولیا میسو پوٹامیا اور پرشیا پر قبضہ کر لیا تھا آگے افغانستان تھا سکندر کو لگا کہ یہ تو کچھ دنوں کی بات ہے لیکن وہاں پہنچنے پر اس کا گنت اُلٹا پڑ گیا وہاں انتہین جنگ شروع ہو گئی چھوٹے چھوٹے افغان قبیلوں نے سکندر کی مضبوط سینہ کو ہافنے پر مجبور کر دیا ہوتے ہوتے تین برس بیٹ گئے پھر ایک دن سکندر کے نام ایک چٹھی آئی اس کی ماں نے تنز کستے ہوئے پوچھا تھا کہ سکندر کیسا یودھا ہے جو تین سال میں بھی ایک چھوٹی سی جگہ پر اٹکا ہوا ہے سکندر نے چٹھی پڑھی اس نے ایک تھیلی میں اپنے آس پاس کی مٹی بھری ساتھ میں ایک سندیش بھیجا ماں اس مٹی کو اپنے گھر کے آہاتے میں بکھیر دینا سکندر کی ماں نے ویسا ہی کیا اگلے ہی کچھ دن سے میسیڈونیا کے کلین لوگ آپس میں لڑنے لگے وہاں بھیانک مارکارٹ مچ گئی اسی سمیہ سے ایک ککھیات لوکوکتی چلی آ رہی ہے افغانستان is the graveyard of empires یعنی افغانستان سامراجیوں کی قبرگاہ ہے سکندر نے بعد میں افغانستان کو جیتا بھی لیکن بہت لمبے سمیہ تک اس کا راج نہیں چلا جتنے بھی سمیہ شاسن رہا وہاں خون خرابہ ہوتا رہا انیسویں صدی میں یہی حال بریٹش راج کا ہوا دنیا کے تمام حصوں پر قبضہ کرنے والے انگریز افغانستان پر کبھی تسلی سے شاسن نہیں کر پائے اب جب تالیبان نے پھر سے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے گاندھاری کے اس شاپ کو لے کر ایک بار پھر چرچہ شروع ہو گئی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ گاندھاری کے شاپ کے دنش سے گاندھار آج تک اُبر نہیں پایا ہے موسیقی